اپنے تمام ہی سننے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھ چکے ہوں گے سوشل میڈیا آپ کو جب بینر لگتا ہے تو اس اب تک پہنچ جاتا ہے اور ہزاروں لوگوں لوگوں تک بہت پہنچتی ہے تو اسی لیے آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج جو اس وقت جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمری پہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اور اگر سن رہے ہیں تو بتا دوں کہ ایک ایسی شخصیت کے جو ہماری انڈسٹری کا ایک بڑا جانا بے جانا سا نام رہا اور کچھ انڈسٹری کے ہماری جو مازی کی انڈسٹری جو کامیاب انڈسٹری رہی ہے جس نے دنیا میں نام روشن کیا پاکستان کی فلم کا ان میں چند کریکٹر ایسے تھے جن کو دیکھ کر واقعی جب وہ سکین پر آتے جب ان کی انٹری ہوئی تو یہ سکین پر لوگ ویسے ہی مسکرانے لگتے تھے ان کو دیکھ کر مسکرانے لگتے تھے اوکے دے دے اب کچھ نہ کچھ یہاں ہونے والا ہے اور اب کچھ نہ کچھ ہوگا اب ان کی انٹری ہوگی تو اب یہ ہوگا وہ ہوگا اور لوگ بغیر کچھ ان کی پرفارمنس کے ہی مسکرانے لگتے تھے اور ہنسی ان کے لبوں پر آ جاتی تھی تو آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے اور جن کا نام تو واقعی بڑا جانا بچانا سا مگر ان کے نام کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفظ اور جڑ گیا جو ان کی پہچان بن گیا خاص طور پر اور وہ ہیں جناب خالد سلیم صاحب جن کا نام دل میں جو جو جوڑا جو پہچان بن گیا وہ خالد سلیم موٹا اسلام علیکم والیکم اسلام جی خالد بھائی کیسے ہیں چیٹھا کے خریصے ہیں آپ اللہ کا کرم ہے فرس کلاس میں اپنے سامین کا بہت شکر گزار ہوں یہ جو ایف ایمنٹ کے ہیں اور آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شکریہ کی بات نہیں ہے اور یہ کہاں آپ ہمارے سینئر ہیں ہمارے لیجنڈ ہیں ہمارے حساسہ ہیں ہمارے بلکل ہمارے ملک کا حساسہ ہیں تو ہمیں تو کہتے ہیں کہ جو ایسا خاص سرمایہ تو اس کی بڑی بہت زیادہ اس کی جو قدر کرنی چاہیے اس کے سمال کے لکھنا چاہیے اور لوگ کو بتانا چاہیے زیادہ نہیں بتا ہے آج کل کی حالات میں سرمایہ اصل سرمایہ بتائیں گے تو لوگ لوٹ کرے جائیں گے بلکل وہ جو ہے نا بلکل اور آج کل ہم آپ جو ہمارا سرمایہ آپ جیسے لیجنڈ ہمارا جو سرمایہ ہیں بھئی ان کے اصل میں بات ہے کہ ہمارے یہاں کوئی خاص قدر نہیں ہو رہی بس پتہ نہیں کیوں یہ بات ہم بات میں کریں گے بھر سب سے پہلے تو میں آپ کو خوشیام دیت کہتا ہوں ایف اومنڈٹ پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے اور ہماری منیجمنٹ کی جانب سے اور ہمارے لیے آنر ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے اور آج اسی بہانے جو ہے آپ کی ملاقات ہماری ملاقات جو وہ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے تک پہنچے گی اور کچھ ماضی کے خوبصت باتیں شیئر کریں گے اور کچھ آج کیا ہو رہا یہ بھی شیئر کریں گے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہو رہا وہ بھی شیئر کریں گے لیکن بہت ساری چیزیں اور آپ کے بعد جتنا تجربہ ہے جتنا تجربہ تو پھر وہی بات ہے کہ ساڑھے ریکول کی تھے تو بھرحال جی خوش آمدیت کہتے ہیں خالد سلیم موٹا صاحب موٹا تو اس لئے بولنا کہ آپ کو بتائیں فلمی نام آپ کا جو پڑ گیا اور ایک پہجانی بن گیا اب تو خالد سلیم ہو گیا خالد سلیم ہو گیا خالد سلیم ہو گیا خوبصورت بات کی خالد بھائی یہ بتائیں کہ کیسے آج کل کیا آپ کی مصرفیت کیا کر رہے ہیں ویسے تو لازمیتیں جو ہو رہے ہیں وہ تو میں نظر آ رہے ہیں آج کل وہ سب ریسٹ ہو رہے ہیں اور پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں کوئی فلمی پرانی دیکھتی ہیں تو پورا فلیش بیک چل جاتا ہے اور مطلب ہے کہ ویسے تو میرے بچوں کا بزنس ہے تو میں وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں تو ٹائم پاس ہو جاتا ہے یا آرٹس کنسل چڑے جاتے ہیں وہاں کچھ پرانے دوست جس میں بہت کم لوگ ڈائے گئے ان سے ملاقات اللہ تالون نے زندگی جو ہے اللہ تالون کی زندگی تھی بلکہ ٹھیک ہے جو مچھلی ہے وہ پانی میں ہی اچھا ہے پانی کے باہر نکلے تو مر جاتی ہے تو یہی والا حساب ہے کہ ہم لازمان اپنے دوستوں سے یا مطلب ہے کہ یا فون آ جاتا ہے یا فون کر لیتے ہیں لاہور میں بھی یہاں پہ بھی اور اترہ وہ ملاقات کا ایک بہانہ بن جاتا ہے اور پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور نہایت ہی خوشی ہوتی ہے بلکہ لوگوں کا فون آتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں بیمار تھا تو آگا خان ہسپٹل میں تو نظیم بائیو میں دھائی تین کنٹے بیٹھے رہے مجھے انہوں نے بہت تسلی دی اور بہت پیار پیار محبت اور مجھے حوصلہ دیا تو اس طرح مطلب ہے کہ مطلبہ کوریشی صاحب تھے انہوں نے بڑا خیار رکھا میرا پھر شاہد صاحب آئے جو بھی تھے لوگ جو واقف تھے انہوں نے یا تو فون کیا یا خود آئے اور وہ سارے یہ سارے وہ لوگ ہیں اپنے وقت کے بڑی جانب جانب ہیں اور پھر ان سب کے ساتھ تو آپ کا بڑا کام رہا بڑی جوڑی ہیں آپ کے بڑی رہی ہم نے بتایا کہ آؤڈوریں بڑی کاٹی ہیں آؤڈوریں کٹنا ہوتا ہے آہاں کٹنا ہوتا ہے صحیح بات ہے تو آؤڈور میں صحیح پتہ چلتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں یا واہ پہ آجانے یا رہ پہ آجانے یا رہ پہ آجانے آپ تو صحیح کی تھی دوسرا تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رہ بڑا پڑا ہے اور واہ بڑا پڑا ہے صحیح بات ہے اور محبت ہی ملی ہے یہاں سے اور جو فنکار جب تک اچھا انسان نہیں ہوتا وہ فنکار فنکار ہوئی نہیں سکتا میں بھی خود یہ ہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ ایک اچھا انسان فنکار ہو تو بہت بڑی خوبصورت اس کے فن میں رنگ آجاتا ہے بلکل لچک جو ہوتی ہے انسان میں جو لچک ہوتی ہے فنکار جو ہوتا ہے خاص طور پر آرٹس جو ایکٹر ہوتا ہے اس کو اپنے اندر سمونا پڑتا ہے دوسرے کریکٹروں کو جب تک لچک نہیں ہوگی دوسرا کریکٹر اس میں سمار نہیں سکتا کیسے آئے گا وہ آئی نہیں سکتا ایک انسان کے دوسرے اندر انسان کو سمونا وہ کیسے آسان کام نہیں ہے بلکل اگر مذہبے کے آدمی اکڑ ہوگی تو دوسرا کریکٹر کاری نہیں تھا ہوئی بات ہے کہ ایک بندہ بڑا آپ جیسے ماشاءاللہ ہیں اور آپ کے اندر آپ جو کریکٹر کرتے تھے وہ کبھی بچے کا کبھی نیکر میں لیے کبھی ٹی شٹ میں لیے کبھی سکول کا بچے کبھی یہ آگے بندہ تھوڑی آنا میں رہے اکڑ میں رہے کہا کہ یار میں یہ کیوں کروں میں کہاں ہوں اور یہ کریکٹر کہاں یہ کردار یہ میں کیوں کروں بھائی کردار تو پھر پسیول ہی نہیں ہو سکتا ہو فقیروں کے رول کی کی ہے اور کودے میں بھی بیٹھے ہیں سارا جو بھی مطلب ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی اچھے یہ ڈیمانڈ ہی جب ہوتی تھی جب کسی کریکٹر میں آپ کے لیے ہوتا تھا کسی فقیر کا یا کچھرے میں یا کہیں تو اس کے لیے کیا آپ لوگ کیا کرتے تھے آج کر کے تو لوگ بھی کچھ نہ کچھ کری لیتے مگر اس وقت کیا ہوتا تھا اس وقت تو ہم لوگ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ ایک چینج مر رہا ہے اور اس میں پرفرمنس کا چانس ہوتا ہے دراصل آرٹس اچھا وہ ہوتا ہے جو مطلب ہے کہ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں تھڑیہ تھڑیہ مین کہ جو بیٹھتا نہیں بار جو بنی ہوتی ہے تھڑا جو بنا ہوتا ہے یا چبوترہ جو بنا ہوتا گھر کے بعد تو اس میں وہ بیٹھا ہوتا ہے تو جو کریکٹرز گودر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ واج کرتا ہے صحیح بات ہے وہ تاریا اور مشہدہ جو ہے فنکار کو فنکار بناتا ہے دنیا کے جتنے بھی بڑے فنکار ہیں وہ سب اس دور سے گودرے ہیں صحیح بات ہے تب ہی اچھے فنکار بنے ہیں بلکت صحیح بات ہے اور وہ کہ نہیں گزرتے تو اچھے فنکار ہوتے بھی نہیں اور یہ اتنا نام بھی نہ ہوتا لازمی ہے تک کہتے ہیں کچھ بننے کے لیے یا کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے تھوڑا سا پانے کے لیے بہت زیادہ کھونا پڑتا ہے پوری زندگی آپ کی زندگی اچھے یہ تھوڑی سی تفصیلی کوئی بات ہم آئیں گے تھوڑا سا آپ کو فریش بیک بلے کے چلیں گے مگر ایک بریک ہے ایک بریک وقفہ ضروری ہے بریک تو ضروری ہے بھائی وقفہ ضروری ہے چلیں یوں کرتے ہیں کہ بریک آپ لے ذرا سا اپنی فلمی سٹین میں تھوڑا سا بریک لے اور بولے لوگوں کے بریک لینی ہے اپنے پیارے سامین اب ہم لیتے ہیں تھوڑی فی ملاقات اجمل شعبی کے ساتھ اور ہماری آج کی ملاقات آپ کو بتا ہے کہ ایک ہمارے ماضی کے فلم انڈسٹری کا ایک بڑا مشہور نام بڑا جانے بجانے نام کہ جن کا نام جو ہے وہ میں کہتے ہیں حسن حزانے کے لیے بڑا کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا اور مرشاللہ اس وقت کی بڑی کامیاب جوڑی ہیں تھی اور جن کا ذکر ابھی ہم جو ہے خالد بھائی سے بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے کچھ دوستوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں آبیس رضا آبیس رضا بڑے سینئر ہمارے ماشاءاللہ بڑے خوبصت فلم اور ٹی وی ڈائریکٹر شاید آپ جانتے ہوں گے خالد آبیس رضا جو ہے ناسی جان صاحب کے جو فرزند وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں خالد بھائی کو میرا سلام والیکم السلام اور اس کے حساس جناب اس وقت نوروے میں نوروے میں ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جناب اسلام شاید صاحب وہ بھی کہتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی والیکم سلام اور فیصلہ باد میں نجمہ نوشائی کہتی ہے اسلام علیکم جی and welcome to your guest آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فیصلہ باد دیکھیں جی فائد فیصلہ باد بھی پہنچ گئے آپ تجھ سے پا جی میں فیصلہ باد میں مطلب ہے کہ میرا جمپل جو ہے جو میں مطلب ہے کہ ویچھے تو میں مطلب ہے کہ چنیوٹ دلہ جانگ ہے لیکن میری جدنی پروریش ہے تعلیم ہے سب وہ فیصلہ باد مطلب ہے کہ تو سی فیصلہ بادی ہو پھر فیصلہ بادی ہے پکے 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 فیصلہ بادی لاؤ جی نجمہ نوشائی تو آٹھے تو ڈاخہ نے مل گیا خالید بھائی نوشائی ہے اور اس کے بعد اسلام شاید صاحب ہممالیکم سلام بہت شکریہ اور شیخ مراد علی صاحب کہتا اسلام علیکم پروگرام is a good going to song request کل ہو نہ ہو سر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھیں آج ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے پیارے سے دوست اور بڑے سمارٹ اور بڑے خوبصت پرسن ہمارے ساتھ خالید سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سر جی بہت سمارٹ سر میں انہ سمارٹ کہ میں کہے ہی نہیں سکتا کچھ اور ہوں گالی موقع کیتے تو بس انسان کو ذنی دور پر سمارٹ ہو رہی ہے آپ سر ماشاءاللہ آپ تو ویسے ہر دور پر سمارٹ رہے ہیں آپ تو ماشاءاللہ آپ کی سمارٹ ڈیسی تو تھی جو فلموں میں لے کر رہی آپ کو اور کیا اور میں مطلب ہے کہ ایسے نہیں آیا میں پروپر چینل آیا پہلے مطلب ہے کہ میں اسٹیج پہ شروع سے میں فیل ہوا مطلب ہے کہ تلحفظ کی وجہ سے راضی بات ہے پھر وہاں پہ لاہور میں منصور تابی صاحب تھے انہوں نے میرا اڈیشن دیا اور انہوں نے مطلبے پہلے مجھے مطلبے کے ٹریننگ بھی دی اور وہ مطلبے کے الفاظ الفاظ کاملے اور ایکسپریشن اور تمام چیزیں مطلب ہے پوری ریڈیو کی ٹریننگ جو ایک ہوتی ہے اصل میں جو ٹریننگ ہوتی ہے ریڈیو جو ہے وہ بنیاد ہے کسی آرٹین کی جو ایکسپریشن آپ چہرے سے نہیں دے سکتے وہ آواز سے دیتے ہیں آواز سے دینے ہوتا ہے آپ کو سب کوئی بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی یہ ہونے ہونے ہوتا لیکن بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے صحیح بات مطلب ہے کہ میں نے ٹی وی پہ بھی کام کیا ریڈیو پہ بھی کام کیا سٹیج پہ بھی کام کیا ٹی وی پہ میرا پہلا ڈراما تھا سدرہ پنجابی کا ڈراما تھا سدرہ وہ بانو کھلسی آپا کا لکھا ہوا تھا کروما کا اور مرہوم احیات اس کے بڑے سینئر بڑے پڈیوسر ڈریکٹر تھے اور اس میں بڑے بڑے نام تھے ہمارے ساتھ دردانا رہما اچھا دردانا رہما دردانا بٹ دردانا بٹ اس میں ہم جو تھے وہ بینڈ بھائی بنے تھے اور اس وقت سے یہ رشتہ ابھی تک چلا واہ واہ کیا بات ہے واہ زبت اس بھائی ڈرامے میں مینوے مرد اور رشتہ مارشال آشتہ قائم ہے اس میں آگا وحیدو رمان تھے اور کافی سینئر لوگ اچھے یہ سارے بڑے مشہور نام ہیں انہیں وقت کے بڑے مشہور نام ہیں آگا وحیدو رمان اور پھر یہ دردانا آپ آگئے ہیں اور پھر سارے لوگ جائے فلموں میں افزاد بڑے مشہور ولم تھے بلکل بہت سارے ایسے وحیدو مرزبی کے بہت ٹرکی بہت مرزبی کے مفتے آپ کی چائے میٹھی فکی آپ کی چائے بہت فکی نہیں چھے چاہے پھکی مرزبی پھکی 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 چائے بہت بھٹی ماشاءاللہ مرزبی شاہر ان کو بہت کیا پھکی گل بھی تھی یہ بھی طرح ہے پھر بات پھر جانا کہ مجھے وہ میرے بچے ہی ہیں میرے ساتھ اسٹیج پہ میں ان کو لائے نتیم بکی یہ سردار کمال جی جی سردار کمال تو وہ بات ہوتی تھی وہ مجھے کہتے خالے صاحب چاہویں فکی میں کہا تم باتیں فکی کر سکتے ہیں تو میں چاہے فکی نہیں پی سکتے ہیں بات تو بڑی پتے کی کیا ہے کہ تم باتیں بھیگی کر سکتے ہیں تو میں چاہے بھیگ نہیں پی سکتا بہا جی بہا جی بہا بہا جی بہا اچھا یہ بات ہوتی تھی آپ کی جب بھی وہ پہلا ڈراما اس کے بعد پہلی فلم کونسی فلم تب کیسے مہنچیا اس کے بعد ہم نے اسٹیج پہ شروع کیا اسٹیج پہ تو میں سکٹی سکھ سے کام کرتا اچھا مرکا پی ٹی بھی تیلیویڈ نہیں آیا تھا ٹیلیویڈ نہیں اس کے بعد Fraktion ٹیلیویڈ ہے ٹیلیویڈ یہا تھا polite شروع کی جبوں سال پہلے تو وہ دراما اس کی طرح پہلے کیا ہے میں نے دراما جو ایک دراما اس فلم تورا کیا کر سکتے ہیں دراما میں نے امید ایر لاہور میں کیا تھا امید 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 آنگل اور نظیر زیغم صاحب بھی دیکھنے آئے اور وہ وہاں پہ ملقاہد ہوئے ماری عطن شاہ خان صاحب ہے جیدی صاحب جیدی صاحب وہ میرے افساد ہے صحیح ہے کیا بات ہو تو بدنی دسکرس کو افساد ہے جیدی صاحب جناب انہوں نے مطلب ہے کہ ان کے ڈرامے شروع کیا کیا ہمیں اپڈا آڈیٹوری ہوں اچھا صحیح وہ ان کا پہلا گھر پھر اوپ پھر بے اوکوب پھر راؤن نمبر پھر اپنا نا تکیبا آٹھ دافت رامے تھے وہ اتنے پپولر رامے تھے کہ لوگ یہاں کراچی سے بھی دیکھنے جاتے تھے وہ ڈراما وہ اتنے پپولر تھے اور وہاں سے مطلب ہے کہ ہمارا ایک ڈراما تھا راؤن نمبر جو تھیرے وہ ٹی وی پہ انہوں نے اس کو کیا اس کو ٹیلی کاس کیا تو وہاں سے پھر ہوئی یاور ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی پھر انہوں نے وہ جو اس میں رول تھا وہی میرا رول اس میں صدرہ میں ڈالا اچھا صحیح یہ جو ڈراما تھا تو یہ جب ڈرامے میں چلے تھے تو ان دنوں میں میں لئی کختر صاحب اور سید کمال مرہوم دونوں بچارے اب دو مرہوم ہو چکے اللہ ان کو رحمت کرے وہ ڈراما دیکھنے آئے جب ڈراما ختم ہوا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے بولا کہ آپ کل اسٹوڈیو ہیں اچھا واہ ان دونوں نے یہ سمجھ لوگ کہ انڈکیشن شروع ہو چکی تھی انڈکیشن ایک ایک لنک جو تھا نا یہ سسلا استیبلی ہو چکا تھا ساہی 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 تو پھر میں گیا تو پھر وہاں پہ وہ پہلے میں سدی جاتا تھا کوئی مدلہ میں ایسے کہیں بیٹھ گیا کہیں یہ مرتبہ کہ کوئی رول نہیں تھا صحیح صحیح تو پہلا رول مجھے ملا وہ اس پہ ملاقات میں ملا اس میں وحید مراد اور نیشو اور قوی صاحب ملاقات کے بڑا مشہور گانے میں میں وہ چلیں بھی پیار کی چٹھی لکھ دی لکھ دی چی ایک پیار کی ارضی میرے نام ارضی میں وہی گوھر کے ایک تم گانے میرے ذہن میں آئے اچھا خیال ویسے خالید بھائی سے کافی ارسا کاری پرانی جو ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہمارا جوڑا ہوئا ہے اور میں بہت محبت کرتے ہیں خالید بھائی میرے پاس سوڈیو میں آنا تو پھر وہ اس کے بعد کیا ہو سوڈیو گئے تو کیا ہو سوڈیو نے گیا تو وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ شنو چلے سی آرہی تھی اس میں وہ سین چیزہ تھا ان کا نیشو کا اور وحید مراد وحید مراد نیشو اسی ملاقات کا ملاقات کا تو وہاں گیا تو لئے کختر صاحب وہ جب شوٹ قتم ہوا تو وہ بھائی میرے پاس سب سے میرا تعارف کروایا کہ یہ خالسلی میں اسٹیج پہ کرتے ہیں بہت اس میں ایک رول کرنا تو وہ میں نے اس میں ایک نوکر کا رول تا کوئی ذات تو وہ میں نے کیا کیا تو لوگ کرتے تھے تو وہاں سے ہی رسپاونس مل جاتا تھا ہاں وہاں راضی بات ہے وہی سارا پتہ جاتا تھا سر میں نے یہ دیکھا میں نے تقریباً سارے پنکاروں کے ساتھ کام کیا ماشاءاللہ بیشک 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 صحیح بات ہے صحیح بات ہے لیکن وہی جب سین سینما میں چلتا تھا تو ان کی باتیں جو تھی وہ سر سے نکل جاتی تھی اور ہم نے کوئی بیشن بھی 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 تو اس پہ بھی اکلیا پا جاتی صحیح بات ہے چلے یوں کریں کیا خیال ہے اگر یہ گانا مطاقات کا لے کریں یادتا آج اگر ملاقات لکھ دیجئے ایک پیان کی ارزی میرا مطاقات کامیشر جو خیال تھی وہ یہ گھا ہم آپ کو سنواتی ہیں لکھ لیجئے ایک پیان کی ارزی میرا لکھ دیجئے ملاقات اجمل شعبی کے ساتھ اور آج کی ملاقات ہماری آج کی ملاقات ہے یہ خالد سرین صحاب ہمارے بہت سینئر لیجن ہمارے ریڈیو سٹیج فلم ٹی وی تھیٹر تھیٹر بھی کیا ہے تھیٹر تو شروع میں تھیٹر نہیں تھا بلکہ تو سٹیج تو بعد میں ہی شروع ہوا سارا وہ تو یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ اور وہ سب کرنے کے بعد آج بیٹھیں ہمارے ساتھ اور آج ہماری ملاقات ہے یہ دیکھیں یہ بیٹھ کم ایک ہماری ملاقات ہے اور تھیٹر کی بات چلی ہے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ جب ڈراما کرتے تھے وہاں پہ تو اس میں سکرپ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا تھا سکرپ کے علاوہ کہیں لافٹر آجاتا تھا تو وہ آکے دیکھتے تھے کہ یہاں ہو گیا ہوا گیا یہاں سے لافٹر گاں سے آگے کیوں آگے آگے اس میں آڈنی لافٹر اتنے ہوتے تھے کہ وہ سمالنے مشکل ہو جاتے تھے تو جب فرق پایا جب ٹائم گزرا تو وہ سکرپٹ جو ہے وہ نا پہد ہو گیا انہوں نے بولا کہ یہ آپ کا سکرپٹ ہے اور آپ کو قسم ہے اس میں سے ایک لفظ بھی آپ نے بولا دو اور آج دیکھیں دیکھیں وہ انہوں نے آئیٹم چاہیار کیوں ہے اپنے وہ جو سٹیج پہ ہاتھ ڈرامے میں چاہے ان کو بادشاہ بنا دو چاہے ان کو فکیر بنا دو کوئی آئیٹم کر رہے ہو ہاں وہ یہ وہ اصل میں وہ میں نے دیکھا کہ ہماری آنچ کی جو جنریشن وہ تھوڑا سا مسئلہ وہ ہی ہے کہ وہ صرف اپنی وہ کہتے ہیں وہ ایک دفعہ آگر ان کو کہیں گرافٹر ملی ہے کسی چیز پہ وہ کہتے ہیں یار بس یہ ہی اس سے اس سے ہی اٹنا گئی مل گئے اب آپ پتہ نہیں کتوں لے پتہ نہیں کتوں مل گئے اب ہر او گے کریں چینج نہیں کریں چینج نے جاں جاؤ وہ ہی ہے بندہ میں اکثر دیکھا واستے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہتے ہیں ان کو کیا بندہ دیکھے جاگے یا کیا سنے یا جہاں دیکھو وہی چینج جن۔ ان کے پاس چار لطیفوں کو بنا کے لے آتے ہیں وہ ہوتے ہیں چینج ہوتے ہو کچھ ہوتا نہیں ہے چلو کچھ ہمیں مددبے کے کوئی پہلو ہو جب ہم کومیڈی کرتے تھے تو اس میں مددبے کوئی اصلاح کا پہلو ہوتا تھا صحیح بات انہوں نے کوئی ایسی بات کرتے تھے جسے لوگوں کو سمجھ جائے اس کو کچھ تعلیم دی جائے ان کو کوئی سمجھ جائے صحیح بات آئیکن تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو خراب کیسے کیا جائے یہ ہی ہے سب سے بڑا آج کل تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ان کو خراب کیسے کرنا ہوں خاندان کو اپنے خاندان کو اور دوسرے خاندان کو اس چیج پہ لے آتے ہیں کہ اس کی ماں پناہ ہے اور اس کا بہن یہ ہے اور یہ ہے اچھا دیکھیں کہ مددب ہاسی مزاق میں وہ لافٹر کی چکر میں وہ ایک جگت کی چکر میں اگر تو صحیح کہ ماں بہنے وہ کھڑے ہوگے اور حساس کے بڑے سائرہ ہوتے ہیں اور تیری ماں تیری ماں جب ہم کام کرتے تھے تو لوگ لوڈ پورٹ ہو جائے کرتے ہیں سیٹوں سے گر جاتے تھے لیکن اب وہ لافٹر نہیں ہے اپٹر بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں بلدہ کوئی بات ہے اصل بات ہے کہ تھوڑا سا یہ آگے جہاں تھا کہ یہ دیکھا جائے کیوں میں خاطر اپنے کام سے لوگ جو ہمارے آج کے جو جنریشن ہیں اوہ شاید اپنے کام سے اتنی سنسیر نہیں ہیں شاید وہ سنسیر نہیں ہوں تو ایزی منی ہے نا ہاں وہ یہی یہی وجہ ہے حضرت امانولا نے یہ فرمایا حضرت اپنا اپنا منورد ضریف صاحب نے یہ فرمایا یہ فرمایا اس سے ہلتے نہیں ہیں پھر وہ اسی پہ قائم رہتے ہیں اسی بس اسی پہ چنگ رہا ہوتے ہیں اچھا ماضی میں جب آپ فلموں میں آپ آئے تو ننہ صاحب اللہ ان کے محفت کرے پھر تمنا بیگم اللہ ان کے محفت کرے تمنا بیگم تو ہمارے اس پروگرام میں جب میں یہ پروگرام ملاقات جو ہے چند سال پہلے جب پروگرام میرا ملاقات ہوا تو یہاں سامنے بلکل بیٹھی تھی اور بس وہ کھا ہاں بیٹا بول کیا کہا ہے تو تو اب اپنی کوٹلی کھولی پان اور چھالیاں لگا لیے وہ کھاتے جا رہی ہیں اور وہ بہی بڑا تو مضب بڑا اچھا جب ان سے بات ہماری ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بڑا اچھے مضب اس میں لفظوں میں آپ کا ذکر کیا تھا جن کے ساتھ آپ کی بڑی کیمسٹی میچ ہوتی تھی ہماری بہت بہت زیادہ بہت کہ جب کبھی سکپٹ ہمیں ملتا تھا تو جہاں ننہ کا نام جو ہے یا خانے سلینگ بانا ماتا تھا جس سے مضب کے کسی کی تذہیق ہو تذہیق ہو صحیح بات ہے وہ تو حقیقت ہے تو آپ کا جو یہ رہا تو اسے صلاح پر یہ موٹا جو کا لفظ جو ہے آپ کے نام کے ساتھ جو لگا فلموں میں بڑی یہ کیسے لگیا یہ کہاں سے لگیا یہ یہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں مضب کے سٹیج پہ آیا تو میرا پہلا پلیس جو تھا عطر شاہ صاحب کے ساتھ وہ تھا اپنا چڑیا گھر چڑیا گھر اچھا تو اس میں بڑا کامیاب ہوا میرا رول بہت کامیاب ہوا تو میں نے عطر شاہ صاحب سے بولا کہ میرا بڑا عدوی سا نام ہے یہ خالد سریم مطلب بڑا واقعی بڑا اچھا نام ہے بڑا عدوی نام ہے اور مطلب ہے کہ ریسپیکٹ فول نام ہے تو یہ ہے کہ کمیڈی اس میں نہیں نظر نہیں آتی مطلب ہے کہ جو ننہ صاحب تھے رفی خابر نام تھا وہ بھی اس میں بھی کامیاب نہیں تو انہوں نے ننہ لگا لیا میں نے کہا کوئی اس طرح کا چھوٹا سا نام جو ہے میرے نام کے ساتھ لگا دیں تو وہ جو تھا اگلی دن جب اخبار اخبار میں اختیار تو اس میں موٹا لکھا ہوا تو میں تو جا کے لڑا پڑا ہوا میں نے کہا خان صاحب یہ آپ نے میرا یہ کیا کیا ہے یہ تو میری چھیڑا ہے لوگ مجھے جاتے ہوئے موٹا کہتا ہے میں کوئی کچھ کہتا ہے آپ نے یہی اس میں نہ اختیار دیا میں نے کہا بھائی جلدی میں کوئی نام سو جا نہیں اور انشاءاللہ جب اگلا ڈراما ہوگا اس میں کوئی نہ کچھ سوچ لیں گے صحیح بات ہے اب جب اگلا ڈراما آیا تو اس میں بھی یہی نام تھا میں نے کہا پھر اس میں بھی یہی موٹا وہ کہتا ہے بھائی یہ پپولر ہو چکے اب یہی چلے گا اور پھر ماشاءاللہ آپ کی صحت کی حساب سے وہ ہلکا سا نام ہے تو زیادہ وزن بنی اٹھانا پڑے گا میرا نام مذہب ہے اچھی خاصی مذہب ہے وہ سولمہ ام 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 سینمہ سکوپ پہ گیا جب وہ موٹا کا غفل لگا تو پھر تو خالی سلیم سینمہ سکوپ پہ آگے اور اس وقت تو زیادہ وہ اس کو بدھی منی تھی اور پھر وہ اچھا لگنے لگا جب وہ لوگ پہ جاندے کہ خالی سلیم موٹا جا رہا ہے خالی سلیم موٹا جا رہا ہے اچھا وہ بیسی بات عقیقت بھی ہے کیونکہ خالی سلیم تو ایک عام سا نام ہے اب وہ جب موٹا لگ گیا تو وہ الگ ایک الگ ایڈنٹیفائی کرنے لگا آپ کو پھر وہ الگ آپ کی پہچان بن گئے نا وہ پھر وہ پھر وہ خالصی موٹا ہو خالصی موٹا اچھا یہ جب شروع میں آپ کو اسکرپ لگے ملتے تھے تو اسکرپ کے لیے کیا آپ پہلے مضب صرف کوئی دیکھتے تھے فلم میں کام کرنے کے لیے جب آپ فلم سائن کرتے تھے یا بس ایسی جو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ آپ نے فورم پاہلے گئے سیٹ پہ ہی وہ ملتا تھا تو وہ اس کو ریٹ کر لیتے تھے لیکن موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جب پہنچتے تھے سیٹ پہ تو وہاں پہ پتہ جلتا تھا آپ یہ رول کر رہے ہیں اچھا تو وہ مطلب ہے کہ ڈریسز جو گھر والے ہیں یادہ وہی ہوت کرتے تھے یا ان کے بعد پہلے پڑے ہوتے تھے تو وہ مطلب ہے کہ کر کے اسی وقت یاد کرنا اسی وقت مطلب ہے کہ یاد کرنا اس میں لافٹر جو ہے لکھے میں لافٹر بہت مشکل ہوتا ہے لکھے میں لازم ہوتا ہے وہ چاندی کی لوگ تھے کبال احمد ریزوی تھے یا آخر جہاں تھے جو لافٹر لکھتے تھے بقاعدہ لافٹر لکھا جاتا تھا اور اسے آدمی ہل نہیں سکتا تھا اور بقاعدہ اس میں کلکولیٹر لافٹر تھا کہ اس پہ لافٹر آنا ہی آنا ہے تو یہ وہ پھر ہمیں مطلب ہے کہ سوچنا پڑتا تھا لافٹر پڑھانا پڑتا تھا یہ جملہ ہے تو اس پہ کیا لافٹر کیا آ رہا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو بلو دی بیلٹ ہو صحیح بات ہے جو مطلب ہے کہ نازیبہ کوئی لفظ نکل جائے یا کسی کو تکلیف پہنچے کسی کو فیملی نے بھی دیکھنا ہے بچوں نے بھی دیکھنا ہے شاید ہمارے گھر والے بھی دیکھ لیں دیکھ لیں صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے اچھا یہ چھوڑا مجھے بھی یہ بتائیں کہ یہ ننہ صاحب سے تمنہ بیگم سے پھر کمال احمد رزوی صاحب ہو گئے یہ تمام ان کے سب کے ساتھ جو ہے آپ کی کیسی انڈرسٹینی کیسی تھی جب آپ آئے تو ایک سال آدمی وقت کے ساتھ ساتھ جب آدمی آ رہا ہوتا ہے تو دوسرے ان کو ساتھ انٹری ہو رہی ہوتی ہے اور ایک آدمی کہتے ہیں کہ وہ بڑا پوری فیلد میں اگر ایک کومیڈین ہے تو وہ تو بادشاہ ہوتا ہے جب دوسرا آجائے تو ذرا سا پھر وہ ہوتا ہے کہ اب یہ دو ہو گئے پھر وہ تیسرا ہو جائے تو چار ہو گئے تین ہو گئے چار ہو گئے ظریف صاحب اپنی جگہ مقبول تھے اس سے پہلے نظر صاحب کا ایک دور چلتا آ رہا رہا چلتا آ رہا تھا تو وہ پھر آپ اس میں انٹر ہوئے بلکل ظریف صاحب تھے پہلے بلکل ظریف صاحب کے بڑے بھائی تھے ملکل بڑے بھائی تھے ان جیسا آرٹس یا ان جیسا کومیڈین آئی تک پیدا نہیں ہوا تو آپ کس سے اسپائر ہوئے ملکل کس سے آپ کو یہ آپ زیادہ تور کاؤ اپنی قوم ہے یہ جو میری جو کومیڈی تھی وہ لکھی پڑی تھی وہ میں مطلب ہے کہ ایک تو میں ریڈنگ کرتا تھا بہت زیادہ پھر سب سے پہلے جو دو کومیڈین آئے جو موٹا پزا تھے بھائی تھے بھائی تھے بھائی تھے اس کے پاس لال ہرڈی آئے پھر انڈیا میں آئے گوپ یاکوب ان سے انسپائر ہوں کے یہ بنے اپنا ننا اور کمال امریز بھی اور ننا اور اس کے پاس کوئی موٹے پتلے میں کوئی کومیڈین نہیں ہے پھر میں وہ میری زیادہ تار جو دوستی تھی وہ البیلہ صاحب کے ساتھ تھی ہمارا ہر وقت چو بیس گھنٹے ہمیں کٹھ ہی ہوتے تھے فیلمیں بھی کرتے تھے سب کی ساتھ کرتے تھے لیکن ان کے ساتھ ایدا میری مطلب ہے انڈرس رننگ تھی تو وہ زیادہ ملک انوکہ صاحب کی ملٹی ہوئی تھا ملک انوکہ صاحب تو بھائی وہ تو پھر سرائکی ملکہ صاحب سے آیا سرائکی اور وہ کیا خوبصہ دلی ہے وہ ننا صاحب تو ان کو بٹھا تھے اپنے پاس اور مطلب ہے کہ ان سے جو ہے نا وہ جبتیں ان کو چھٹ رہتے ہیں ملاقات بس آخری لامات پر چل رہی کیونکہ وقت جی ہے وہ چار بچ کرتے ہیں چونتیس پینتیس منٹ ہو چکے ہیں پانچ بجے تک ہماری ملاقات ہے اور بس وہی ملاقات ہے کہ آج چلا تیری ملاقات آئیوے آگئی 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 تو ساڑی ملاقات ہے جو خالی سکیم صاحب کے ساتھ ہے تو خالی سکیم صاحب بہت اچھی باتیں خالی بائی سے ہو رہی ہیں بڑی خوبصت باتیں بڑی یادیں تازہ ہو رہی ہیں کچھ ہی جو ہے وہ یادوں کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں کچھ میسیجی شامل کرتے چلیں اور سید علی حاشمی جو ہے وہ بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی کہتے ہیں گوڈ ٹو سی یو اور بہت ہی اور اس کے ساتھ سے کہتے ہیں اور سلام علیہ السلام آمیر بڑ صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں اسلام علیکم آرجی عطمال خان شعبی اور موسٹ سینئر گریٹ ایکٹر خالی سلیم صاحب کی خدمت میں میرا سلام بڑ صاحب ہے بڑ صاحب ہے بڑ صاحب نے اور اس کے بعد جو ہے پھر بڑ صاحب کے بعد ہم جناس سفینہ منا سے جو ہے اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں اب سفینہ پتہ نہیں آپ پاکستان میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں برحال اب جہاں بھی ہیں خوش رہے ہیں اور کہتے ہیں اسلام علیکم شو بھی بھائی انگیس والیکم اسلام خوش رہے ہیں اور دورے شہوار ساگت دین محمد جو ہے وہ اس وقت ہمیں انٹیئر سینڈ میں دیکھ رہے ہیں ہیلو سر گوڈ ایوننگ پاکستان جیتے رو پاکستان زندہ بات جی خوش خوش اور مسکراتے رہیں ہیلو اسلام سر والیکم اسلام نداب ٹھک ٹاکیں گریز رہیں علیکہ شکر میں بھی گوڈ گوڈ اینڈ گارڈن گارڈن ہوں گی اور کشور فیروز جاہے وہ بھی سنگر ہیں وہ بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں جوائن کیا کشور نے آپ نے بھی تو آپ کو بھی کشور خوش آمدد کہتے ہیں آئیو کہ آپ ٹھک ٹاک ہوں گی خریص ہوں گی تو آئیو کر دیں اگر آپ کال کرنا چاہیں کال کرنا چاہیں تو ٹرپل ون ٹرپل ون ون ہنڈیٹ پر کال کر سکتے ہیں اندھیر زندگی کے اندھیرے پر ایسی اچانک کب ختم ہو جائیں کچھ پتہ نہیں مگر اللہ پر یقین بڑا پختہ ہونے چاہیے کیا خلاب کر اللہ پر جب پختہ یقین ہمارا ہوگا زندگی کے اندھیرے پتہ نہیں اس کا پل نہیں لگتا کہتے ہیں وہ پل نہیں لگے اور وہ پاکھائے ہو جائے گا گناہ کا اندھیرہ جتنا بھی ہو اور روشنی کی ایک کرن ایک کرن مگر اس کے رنگ لیے آپ کا یقین بختہ ہونا چاہیے یقین بختہ ہونا چاہیے اور اس پر امید لگا گے بیٹھیں گے تو ہوگا اور صرف ایسے نہیں ہوگا ہاں ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ بے شک یہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے عزت شہرت ذلت یہ سب چیزیں ادھائی کی طرف سے ہیں اللہ نے نیت دیکھتا ہے بلکو 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 اس میں کوئی شک نہیں وہ کہتے ہیں کہ تو عمل کے دارمودار آپ کی نیت پر ہوتا ہے بس اور اپنی نیت کو جب بہتر کر لیں گے تو سب کچھ بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی اور ہمارے ساتھ آج موجود ہے ماشاءاللہ تعالی نے بہت عزت دی خالد بھائی کو بے شمار اندازہ کتنی فلموں مقام کیا ہوگا خالد بھائی آپ نے میں نے تقریبا چھوٹی مٹی موٹی سب ملا کے تقریبا تین سو کے قریب فلموں کی ہے تین سو فلمیں ملدب ماشاءاللہ ایک بڑا نام ہے تین سو فلمیں بڑے بڑے آرٹس جو ہے اس سے زیادہ کیا کرے گا ہم تھا ڈے نائٹ ہم کام کرتے تھے تقریبا راؤنڈ نکلاؤگ کام کرتے تھے زیادہ دار ہمارے ساتھ شاہد صاحب ہوتے تھے اور وہ انہوں نے مطلب ہے کہ 8-10 شوڑنگیں جو ہے نا وہ شوڑیول کی ہوتی تھی تو وہ ہم مطلب ہے کہ چار پائنٹ شفٹوں میں کام کرتے تھے ایک ہوتی تھی پہنٹ ٹیڑی شفٹ وہ ہوتی تھی صبح ساتھ بجے سے لے کے ساڑے تر سے گہرہ بجے تھے وہ زیادہ تر مطلب ہے کہ اس پہ کام ہوتا تھا پھر دوسری شفٹ اس کے بعد ہوتی تھی چھ بجے تھا پھر سات بجے سے لے کے دو بجے تک شفٹ ہوتی تھی اور ایک آخری جو شفٹ تھی وہ تھی رات کو دو بجے سے لے کے صبح سات بجے ہم نے ایک فلم بنائی تھی سوسراہل پانڈے کلی کرا لہا کیا باند ہے اس میں وہ پہلے رول کر رہے تھے ہمارے محمد علی صاحب بہت پیار کرتا تھا بہت بہت پیار تھا تو وہ اس میں رول کر رہے تھے اس کا شیدے کلی کرتا تو میں چلا گیا میں نے نظر شباب اس میں تک شاہد صاحب نے بات میں تو وہ میں نے ان کو بولا کہ یہ محمد علی صاحب کو سوٹ نہیں کرتا بلکل صحیح کہ رہے بہت کے سوٹ نہیں کرتا میں نے کہا کہ وہ ہماری فلم ایک تھی نوکر نوکر اس میں انہوں نے وہ ڈرائیور کے کپڑے پہنے ہوتا ہے تو وہ لگتے ہیں نیوی کی کمانی نیوی بلکل بھی ایسی لگتے تھے بلکل صحیح بات ہے میں نے کہا اس کے صاحب وہ بندہ چاہیے جو مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے بلکل صحیح بات ہے تو انہوں نے بولا تھا کی کریے میں نے کہا کہ وہ شاید کو کر دیتے ہیں صحیح میں نے کہا کہ شاید کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ہے میں نے کہا یہ آپ کوئی پہ چھوڑو ہم لوگ وہاں پہ گئے شاید کسے بات کی اس نے کہا یار میرکل تھی ٹائم کوئی ڈیٹی کوئی نہیں ہے میں پہلے ہی ساتھ ساتھ چھوڑ گا صحیح کہ لے ہم نے کہا کہ آپ کے لیے ایک شفٹ بنائیں گے اس کا نام ہوگا بیل بوٹم شفٹ وہ رات دو بجتے صبح ساتھ ہوئی تھا صحیح تو زیادہ تار فلم ہم نے جو وہ سسرال بنائی ہے وہ رات کی شفٹوں میں بنائی ہے صحیح ٹیڈی شفٹ پہل بوٹم شفٹ اور ریگوری شفٹ صحیح صحیح اس میں وہ فلم بنی ہے وہ اس میں بنی تھی صحیح صحیح تو میں خلال میں یوں کریں سسرال کا یاد آیا تو وہ گانا تو وہ گانا نہیں مگر دوسرا گانا جو شب نم اور وہ تھی شب نم تھی ان کے ساتھ سسرال میں سسرال میں سسرال میں سنگیتہ تھی سنگیتہ اور شاہد صاحب تھے تو ان پر گانا جو 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 ہے وہ نائی دختر اور میڈی آسنگ کی آواز میں ہم میں تم اور تم میں ہم گم ہو گے کیا خیال ہے سسرال یاد دازہ کریں سسرال سسرال کا گانا پلے کرتے ہیں تھوڑی سی سسرال کی یادے دازہ کرتے ہیں سسرال م cantطور سسرال نائید دzہ اچھا ویڈیو سے بہت آسانی یہ ہو گئی ہے خالد بھائی بڑی آسانی کہ یہ لوگوں پہ فیس بک پہ رکھا ہوتا ہے پر اٹھایا دیکھ لیا پر اٹھایا دیکھ لیا پر اٹھایا دیکھ لیا پر اٹھایا دیکھ لیا بار بار اپنے دیکھ لیا اور کچھ ہی ہے اب لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ چلو یہ پرگام سیف تو ہوگا ناں ہم آنٹے ملے گا دیکھ لیں گے یارو تو ویڈیو بھی ہے اور سب کچھ ہے تو آپ سب جو یہ کہیں جب دیکھیں گے تو تقریباً تین سو فلموں میں خالد بھائی نے کام کیا اور اپنے وقت کے جتنے لوگ تھے ان سب کے ساتھ خالد بھائی نے کام کیا اور یہ لازمی ہی جائے ننہ صاحب کے ساتھ بھی کیا تمنا بیگم کے ساتھ بھی کیا کمالے میں ریزوی کے ساتھ تیٹر بھی کیا فلم بھی ہوئی پھر اس کے ساتھ صاحب منوہ ضریف کے ساتھ بھی ہوا پھر البیلہ صاحب تھے اور رنگیلہ صاحب کی تو بات ہی ہے علاقہ رنگیلہ صاحب تو ابھی رنگیلہ صاحب تھے آپ سے کوئی پہلے تو ابھی برینک کے بعد جو ہے وہ یقین میں جہاں گانا سنماؤں گا آپ کو اور جو کہ جس گانے میں جو گانا پچھرائز ہوا خالد بھائی پر اور آپ کے ساتھ کون تھی مو؟ آب دا آب دا آب دا اس وقت ایک ایک ایکٹر تھی آب دا یہ کہ ہماری آج کی جنریشن جنریشن تو نہیں جانتی ہوگی ان کو تو اس وقت ایک 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 ایکٹر تھی آب دا اور خالد بھائی ان دو نور پر یہ گانا پچھرائز ہوا جو کہ ابھی میں اس بریک کے بعد آپ کو سنماؤں گا گانا میں آپ سنیں چاچا چاچی گئے کر اچھی تو یہ بڑا سبتہ آپ سن کے بڑا مزاہ کومیڈیٹ آپ کا گانا ہے مزاہیہ گانا ہے وہ آپ میں رنگیلا بھی تھا اور تمانا بیگم بھی تھے اچھا چاچا چاچی جو ہے رنگیلا صاحب اور تمانا بیگم بھی تھے اچھا چاچا چاچی وہ دونوں تھے اور یہ باتیجے تھے تو چاچا چاچی نے ٹور کے پھر شکل کیتا ہے لنگیلا چاچا چاچا چاچے گئے کر اچھی آپ دیکھیں گے ضرور انجوائی کریں گے بانا بنا کے بیٹھیں ان کا بانا بنا کے بیٹھیں یہ کہانی آپ کی نہیں ہے یہ پہلے سے چلی آرہی ہے یہ کہانی چلی آرہی ہے بانے بنا بنا کے نکل جانا یہ بیٹھ دینا تو یہ پورا نہیں کہانی چلی آرہی ہے تو یہ بہرحال یہ تو سسلہ ہے اور اسی طرح آپ ملاقات جو ہے پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں اجمال شعبی کے ساتھ ایف او منڈٹ پاکستان کے کلاسی سٹیشن سے یہ ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں اور ملاقات اجمال شعبی کے ساتھ اس پروگرام میں آپ کو دعا کہ میری کوشش ہی ہوتی کہ اپنے لیجنڈ جو ہمارے لیجنڈ ہیں ہمارے ہمارے انڈسٹی کے ہماری تھیٹر کے ہماری فیلڈ کے وہ ان سے آپ کی ملاقات کرائی جائے تو ایسے بہت سارے ماشاءاللہ اللہ زندگی دے ہمارے ایسے بہت سارے لیجنڈ ہیں جو آج موجود ہیں اور ہم ان کی خوبصور باتوں سے ان کے تجربے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے آج کی جو ڈیریکٹرز ہیں جو آج کی ایکٹرز ہیں انہیں چاہیے کہ یہ ایک دور ہے پورا ایک پورا اسٹیٹوٹ ہے یہ ان سے کچھ حاصل کریں حاصل کریں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دی یہ جب تک ماں موجود ہیں ان سے کچھ حاصل کریں ان کے صحبت میں بیٹھیں ان سے اپنی تعلقات بنا کر رکھیں ان سے سیکھیں یہ سکھائیں گے آپ کو یہ سکھانے کے لیے بیٹھیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فن آگے بڑھنا چاہیے کوئی تو ایسا ہو جو بات اگر وہ ہم دور ہی ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو خود بڑا استاد ہوں تو پھر جو استاد ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے استاد زیادہ دیر چل نہیں سکتا ہے اصل میں یہ ہوتے کہ یہ جو ڈیریکٹرز ہیں ان کو پتہ نہیں یہ کام کا پتہ نہیں ہے تو وہ پھر بھیج سب کے سامنے کھل جائے گا بھیج کھل جائے گا ان کا جو روگ وہاں پر پڑا ہوتا ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یا کہتے ہیں اسے بہتر رہنے ہی دو ان کو نہیں بلاو یا ان سے رہا نہیں جائے گا اب مجھ سے سہا نہیں جائے گا ہم سے سہا نہیں جائے گا ان سے رہا نہیں جائے گا حقیقت بعد یہی حقیقت ہے مگر اگر تھوڑا سا بھی ہم اپنے سینئرز کو رسپیکٹ دیں تو ان سے ہم خود سیکھ سکتے ہیں ہمیں موقع ہے اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے ہمارے لیجن ہمارے پاس ہیں اللہ تعالی ان زندگی دیں ان سے سیکھیں ہم تو چلیں کہ بریک جو ہے وہ خات موری ہے اور بریک کے بعد جو ہے اس وقت جو ہے ایک بڑا خوبصور سے گانا ہے پہلے تو ہم چلتے ہیں خالد بھائی کے پاس خوبصور سے ٹھیک اچھا بھی گانے جس گانے کا ذکر آپ جو بتا رہے تھے اور یہ فلم کونسی ہے خالد بھائی یہ فلم ہے اولاد اولاد اور اس کا بڑا خوبصور سا گانا جو آپ نے بتا رہا ہے کیا بول کیا اس کے چاچا چاچی گئے کراچی ڈرنے ہی چوکے دار کا ہاں وعدہ کر لے پیار کا ہاں ہاں وعدہ کر لے پیار کا اچھا یہ گانے کی سیچیشن کیا ہے کیونکہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ رنگیلا اور تمنا ہوتے ہیں وہ چاچا چاچی ہوتے ہیں تو ان کو یہ چکر چر رہا ہوتا ہے ان کا ہمارا وہ ان کی اس کے ساتھ تو وہ ہم ان کو کسی بہانے سے کراچی بھی دے کے فناف ہوتا ہو گیا ہے تو آپ لوگ جاؤں تو یہ لوگ جو ہے نا یہ باہر نکلتے ہیں چلے جاتے ہیں تو ہم ہمارا کانا یہ شروع ہو جاتا ہے جب وہاں پہ یہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے فون آتا ہے یا کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ واپس آجاتے ہیں آپ کو رنگی اتو بکڑ لے اچھا جی یہ خوبصہ تھا کہ گانا ہم سنتے اس وقت چاچا چاچی گئے کراچی لیڈی جناب چاچا چاچی گئے کراچی اور یہ خوبصہ تھا اور فلم اولاد جو کہ نائنٹی سیونٹی کے انہیں آخر لاس میں جو ریلیز ہوئی تھی اور اس میں جو ہے وہ خالد بھائی پر یہ گانا پیچھ رائز ہوا ادھا خالد بھائی کے ساتھ اس وقت کے ایک اور ادھا گارہ تھی اور اچھا سادھی منابز ہی پیتے سادھی میں نہیں نہیں رات میں رنگیلہ اور وہ تھے اپنا تمنا تمنا نہیں ان کے ساتھ تیسا ایک کریکٹر تیسا جو تھا نا وہ پشتو بلما میں بھی کرتا تھا کمیڈین تھا اچھا تو وہی تو ویلن ہوتا ہے ہمارا اچھا اچھا وہی بتا کے لے کے اچھا اچھا وہی لا کے دکھاتا ہے اور دیکھو یہ چاچا جا جی بہرحال جی بہت اچھا خوبصورت سے آج کی ملاقات رہی اور اس وقت آمیر بڑھ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہہ دے شوکر بھائی اللہ آپ کے پیرنٹس کو بحیش میں مغفرت دے جگہ کو جزا کرلہ جزا کرلہ یہ بہت نہیں بہت والدہ ہمارے والدین کی مغفرت کے بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے تو بہرحال جزا کرلہ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب بڑھ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ شیف روز آپ کا بہت شکریہ تمام دوست جتنے دوستوں نے ہمیں دیکھا جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ بھی ہمیں دیکھیں گے اس پروگرام کے بعد پر یقینہ یہ سسلات دیکھنا کہ چلتا رہتا ہے ویورز ہمارے اور ایف ایمنٹر پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کو بتا کے کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات اچھے لوگوں سے کرائی جائے اپنی لیجنڈ سے کرائی جائے خالد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے خالد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے دو تین منٹر ہمارے پاس ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ ایف ایم ہنڈر ہے یہ ایف ایم کرون ہو جائے جزا کرلہ اللہ اس کو اتنی دن دونی رات چگنی ترقی دیں پہلے ہی ماشاءاللہ یہ بہت پاکولر ہے اور انشاءاللہ آپ کی موجودگی میں یہ اور زیادہ ترقی کرے گا جزا کرلہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام ارینج کرتے ہو پھر آپ میں یہ جو جذبہ ہے کہ آپ مظلوبے کے ہم جیسے لوگوں کو جو ملاقات کے لیے کوئی نہیں آتا ہم نے ہمیں ملاقات کے لیے بلکل آپ ہمارے بڑے ہمارے سینئر ہیں ہمارے لیجنڈ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندوستی دے دنبی اوڑ دے ہماری دعایں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھیں اور یقین ہے آپ ہمارا سرمایہ ہیں اور ہمارے ایک ہمارا دور ہے وہ دور جس کو دیکھ کر ہم آگے بڑھنا ہیں اب بس یہ ہمارے آج کی جنریشن کی ڈیکٹرز کی آج کی ایکٹرز کی کچھ تھوڑی سی ان کی کم اقلی کہلیں یا ان کو اتنی اقل نہیں ہے کہ تھوڑی سی اقل کا استعمال کر لیں تو اپنے سینئرز کو اپنے رسپیکٹ دیں گے ان سے سمجھیں گے ان کے باپ بیٹھیں گے ان سے سیکھیں گے کچھ ملے گا آپ کو دینا کچھ نہیں پڑے گا ملے گا بہت کچھ آپ کو اتنا کچھ شاید آپ اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں انڈیا میں وہ اپنے فنکار کو ضائع نہیں کر رہے ہیں کبھی نہیں کرتے اگر چاہے وہ نوے سال کا بھی وہ لازمی وہاں پر لازمی انڈرسٹری کا ایک رول پالیسی ہے یہ رول پالیسی ہے وہ اپنے آفز میں ان کو رکھ لیتے ہیں ایڈوائزر وہ ایڈوائز کرتے ہیں ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں بھی شک بھی شک صحیح آپ نے بلکل صحیح آپ نے اور یہاں تو کہتے ہیں کہ یہاں کسی طرح ہدایہ ہو جائے یہاں تو بس ہمارے لوگوں کا اللہ معاف کرے اب کیا کریں برحال اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور ان سب کو اتنی توفیق دے گی ان کو بھی ہدایت کرنے کی ہدایت دے ہاں بلکل ان کو بھی صحیح بات ہے حقیقہ دیئے یہ کہ بس اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور یہی کوشش بھی ہوتی ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اب آپ کو بتائے کہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو اقتدام کو مہنچتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور آئندہ پروگرام میں ملاقات کس سے ہوگی یقیناً کوئی نہ کوئی اور ہمارا لیجنڈ ہوگا اور کوئی سینر ہوگا اور ضرور ان کو بھی ہم بلائیں گے یہاں پر اور کوشش یہی ہے اور یہی کوشش جاری رہے گی بس اس میں آپ سب کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ سب جب ہمارے ساتھ ہیں تو یقیناً ایف ایم ہنڈیٹ پاکستان کی ٹیم اس کوشش میں ہمیشہ سر کرتا ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور خالد بھائی کا بہت شکر گزارو جزاک اللہ اور آپ سے بس سے کہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں گا آپ کی دعاوں کی اشتر ضرورت ہے اور دعائیں ہیں تو پھرے اس سب بڑا قیمتے توفہ بھی گوئی نہیں ہے بیٹو اللہ آپ نے مجھے یاد رکھا میں ساری زندگی یاد رکھوں جزاک اللہ اور اجازے دیجئے اجمال شعبی کو ایف ایم ہنڈیٹ پاکستان کی گریٹ سیسیشن سے اللہ نگے پاندھ